وہ وضو کا کیا عرص ہوتا ہے یہ اس دیش میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیا مطلب اوشک تھا اس کو لانا اور ایک مہیلہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا رضوان احمد 20 سیکنڈ شویب جمعائی ہجاب یا تو وضو کو لائے گا یا بھاجپا کو لائے گا یا منافق کو لائے گا کیونکہ شویب جمعائی کے پاس میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے جامونت کے بھائی کو آپ لوگ بھی جامونت کا بھائی پکڑ کے لے آتے ہیں ارے بھائی سیدھا سوال ہے ہجاب کا ذکر قرآن میں ہے وضو کے فرائض اور گسل کے فرائض بتا دو بیٹا ہاں بتاتا ہوں بتاتا ہوں ورنہ تم جھوٹے ہو شویب بھائی بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں وضو اور گسل کے کیا فرائض بتاتا ہوں بتاتا ہوں میری نظر سے اگر آپ اسلامی نظر سے پوچھیں شویب بتاتا ہوں نا اگر میری نظر سے آپ پوچھو ارے بتاتا ہوں نا موں میں بابتی رہ گیا بتاتا ہوں نا دیش کو پتا چلنا چاہیے کہ کسے بھائی چھوٹے ہو بحروپیہ ہو تم جیسے لوگ کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں اور آج آتے ہوں یہاں اسلام کے بھی ہم سے ہے بتاتا ہوں شویب بھائی چھوٹے ہوں نا شویب بھائی چھوٹے ہوں کسی کو بھائی روپیہ کہہ رہے ہیں ایک سکتے ہیں اپنے اپنی وقت پر بات رکھی رہے جائے نا اوکی ہم قرآن کو سمجھ چکے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں امینہ امینہ یہ وشے ہے وشے ہے جو ججس کو دھمکی دی گئی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں جو ججس کو دھمکی دی گئی وشے وہ ہے یہ قرآن پر چرچہ کا وشے نہیں ہے اس کو الگ الگ مت کریے ایک سکتے ہیں اور دوسری بات آپ لوگ چاہتے ہو شویب بھائی آپ چاہتے ہو کہ آپ بار بار منصفلیتی کی آڑ میں شریعہ کو لاغو کروانا چاہتے ہو منصفلیتی کہیں نہیں لاغو ہو رہی لیکن آپ کا دکھ یہ ہے کہ شریعہ نہیں لاغو ہو رہا اور اس بات کو پروف کرنے کے لئے کسی بھی انت تک آپ جا سکتے ہو رزوان احمد تیس سیکنڈ دین گورا بھاٹیا آپ نے بولا بیٹی پی والے مجھے مار دیں گے رزوان احمد امیج بھائی مجھے دس لوگ دھمکی دیتے ہیں میں نے تو ہوم منسٹر کو چٹھی نہیں لکھی کیونکہ اس مارے نہیں لکھی کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے اس منافق نے اور اس قائر نے ہوم منسٹر سے مدد مانگی ہوگی جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات مجھ سے شوئب نے جواب سوال کا جواب مانگا تھا امیج بھائی سوال کا جواب یہ ہے اگر ڈاکٹر سید رزوان احمد دیش کا گرہ منتری ہوتا تو شاہین باگ پر پتلون اتار کر شوئب کے پچھوارے دس ڈنڈے مار کے اس کا پچھوارا لال کر دیتا سی اے کے ٹائم پر یہ ہے تیرے سوال کا جواب شوئید یہ ہے تیرے سوال کا جواب کہ ہم اس طرح کی بہشہ کسو اکتماع کر رہے ہیں سوال نے احمد یہ چینل کرنے کا جوابیا ہے یہ سوال کیچڑ میں لوٹ رہا ہے کیا یہ سوال کی بہشہ کسو اپنے لوٹ رہا ہے کیا آرے بہت سمجھو اپنے لئے سمجھو اپنے لئے دیکھ دیکھیں 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 دیکھئے سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پہ شویب جماعی نے کہی کہ بی جے پی والے مجھے مار دیں گے عمیر جی ایک مرے ہوئے ویکتی کو کوئی کیا مارے گا اور ان کو تو ان کی سوچ نے کب کب مار دیا ہے ساس لینا پھے پڑے پھولانا جینا نہیں ہوتا ہے یہ وہی شویب جماعی ہیں جو آگیا سوفیا کے لیے کیا بولا تھا انہوں نے آپ کو یاد ہے یہاں کٹر پلتی سوچ پھیلا رہے تھے اور میں اتنا ہی کہوں گا ایک گرگٹان ایکسپوز کیا تھا ان سے بھارتی ناغرکوں کو کھترا ہے اتنی کٹر سوچ ہے یہ یہ سمدان سمدان کر رہے تھے ان سے ابھی پوچھ لیجے سمدان میں انوچھے کتنے ہیں تو نہیں بتا پائیں گے اپنی ٹوپی میں پوچھے کتنے چھے دے تو بتا دیں گے یہ فرق ہے لیکن ایک گرگٹان کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں مامی جی آپ کی انومتی ہو تو ایک اور گرگٹان جو آپی کے چینل پہ بیٹھا ہے اس کو بھی ایکسپوز کروں گا دیکھئے کتنے بڑے بہروپی ہیں یہ گرگٹان کہتا ہے جب تالیبان نے قبضہ جمعیا ہم پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوئے ہیں یہ کون ہے امریکہ نہیں جیتے گا چاہے دنیا ہمارے بارے میں کچھ بھی کہے یہ ویکتی ہیں تسلیم احمد رحمانی تالیبان کی جیت کو اپنی تیت بتا رہے ہیں ہماری جیتنے ہیں یہ ویسے ہی سکولر ہیں جیسے یہاں اے آئیم آئیم ہے نا ان کے لیے عرض کیا ہے نام میں ان کے ہے مسلمین اور گزب یہ ہے تب بھی بجاتے ہیں یہ سیکلوریزم کی بین شانت کرائی ہے ان کو کیا دورہ پڑ گیا بھئیہ کو ایکسپوز گرگٹان کو ایکسپوز کر دیا تو دورہ پڑ گیا کیا شانت ہو جاؤ جاؤں تسریم نیمانی سے وہ خاتب ہوئی ہے کیونکہ آپ نے تسریم نیمانی کے وشہ میں بولا ہے مجھے رحمانی صاحب کے پاس جانا پڑے گا جواب لینے کے لیے ایک سکنٹ گوھر بھٹیا تسریم نیمانی میں بات تو پوری کر لوں بلکل آپ کریے گا تسریم نیمانی آپ کی بھی کٹر سوچ ہے یہ کہہ رہے ہیں